ملیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیٹس یوٹیوب چینل تو کھائیز آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں کچھ اس طرح کا وٹس اپ سٹیٹس اور یہ ٹک ٹک پر بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چلتا ہے اور یہ زیادہ تار یوٹیوب شورٹ میں بھی چلتا ہے تو میں آپ کو ایک سیمپل ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں اور سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اور یہ مجھے انسٹاگرام پہ میسج آیا تھا کہ بھائی اس طرح کی ویڈیو آپ بنا کے دکھائیں تو آپ پہلے ایک سیمپل ویڈیو دیکھ لیں تو فرنڈز کچھ اس طرح کی ویڈیو آج کے ٹیٹوریل میں ہم بنائیں گے تو چلے فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیپٹ کٹ اپلیکیشن ہونی چاہیے اور کیپٹ کٹ اپلیکیشن کو آپ نے اس طرح سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ نے نیو پروجیکٹ لینے کے بعد آپ نے وہ والی ویڈیو سیلٹ کر لینے جہاں سے آپ یہ والا کلپ لینا چاہتے ہیں تو فرنڈز یہاں سے سیمپل میں یہ ویڈیو سیلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایڈ بے کلک کر دیتا ہوں ایڈ بے کلک کرنے بعد یہ کلپ ہمارے سامنے آگیا ہے اور نیچے آپ کو ایک فور میٹ کا اپشن ملے گا یہاں پہ آگیا آپ نے یہ فرم سیلٹ کر لینے ہیں یوٹیوب والا اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے سیمپل جو پہلی شارٹ ہے جو بھی جس شارٹ پہ آپ یہ بنانا چاہتے ہیں وہ والی آپ نے اس طرح سے سیلٹ کرنی ہے سیمپل اس کو آپ نے فرنڈز یہاں سے کٹ کر لینے ہیں تو یہ ہمارے ایک بنٹوب آئی ہیں جو کہ بہت زیادہ میچ کھیلتے ہیں اور فلک شارٹ مارتے ہیں تو اس پہ ہم بنائیں گے یہ والی ویڈیو سب سے پہلے فرنڈز آپ نے ویڈیو کو سیلٹ کرنا ہے اور آجانے آپ نے فلٹر میں فلٹر میں آنے کے بعد ایڈیسمنٹ میں آنے کے بعد فرنڈز میں مکمل ویڈیو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں ایڈیٹنگ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ کو وہی ٹیٹوریل دوں کہ جو میں نے آپ کو سیمپل ویڈیو میں دکھا ہے آپ جیسے تھے فرنڈز یہاں پہ اس کی کچھ کلر گریڈنگ بھی ہونی چاہے تو ہیو کے اپشن پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہیو کے اپشن پہ اور اس کا جو کلر گریڈنگ ہے وہ اس طرح سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد بس اتنا بھی بہت ہے ابھی تک اس کے بعد میں فرنڈز میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں تو اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کرنا کہا یہاں پہ آگے آنا ہے جہاں سے بولر بھاگنے لگتا ہے تو یہاں سے آپ نے ویڈیو کو ایس طرح کر دینا ہے سٹارٹ سے کٹ کر دینا ہے تو بولر جیسے بھاگنے لگتا ہے یہاں تک آپ نے یہاں تک اس کو آپ نے کرنا ہے کٹ کٹ کرنے کے بعد آپ نے پہلی ویڈیو کو سیلیٹ کرنا ہے اور سپیڈ پہ کلک کرنے سپیڈ پہ کلک کرنے بعد اس کو تھوڑا سایہ سے سلو موشن میں کر دینا ہے اور یہاں پہ make it smoother یہ لکھا ہوا ہے اس option پہ آپ نے اس طرح سے کلک کرنا ہے اور better quality کو select کر گے اس طرح آپ کی smoothly سلو موشن بنے گی تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ہماری بن جگہ کیا ہے یہاں تک اور یہاں پہ آگے آنے کے بعد یہاں پہ بولر بال ڈالتا ہے یہاں سے یہاں تک تو یہاں پہ friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ یہ simple آپ نے نیچے audio کے option پہ کلک کرنے ہیں audio کے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے sound کے option پہ کلک کرنے ہیں sound کے option پہ کلک کرنے کے بعد my phone میں آ جانا ہے from device میں آ جانا ہے اور یہی اس کا link میں آپ کو description میں provide کر دوں گا تو آپ نے کوئی attention نہیں لینی اس کو آپ نے وہاں سے download کر لینا ہے تو یہ ہے cricket bat hitting یعنی کہ جیسے ہم shot مارتے ہیں تو وہ ایک bat hitting آواز آتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں یہ والی تو اس کے بعد friend میں اس کا جو والیاں میں وہ بھی کم کروں گا کچھ اس طرح سے یہ والیاں میں کم کر دیتا ہوں اس ویڈیو کا اور اس ویڈیو کا بھی والیاں کم کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے cut کر دیا تھا تو friends آپ دیکھ ساتا ہے یہاں پہ ہم نے جو ball کا hitting کا وہ music ہے وہ لگا لیا جہاں پہ hit لگ جاتی ہے مکمل طور پہ یہاں پہ تو آپ نے کرنا کہ اس کو آپ نے اس طرح سے select کرنے select کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ آگے freeze والے option پہ یہ آپ کو freeze option ملے گا اس کو آپ نے اس طرح سے select کرنے تو آپ کا یہ والا جو point ہے یہ freeze ہو جائے گا اور freeze ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ image آ جائے گی خالی اور اس کے بعد یہ آگے ویڈیو شو ہوگی تو صحیح ہے تو friends یہاں تک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو click کرنے اور یہاں پہ style پہ click کرنے style پہ click کرنے کے بعد آپ کو ایک effect ملے گا camera shake یہ والا یہ والا camera shake effect اس کو آپ نے apply کر دینا ہے اپنی اس photo پر جو آپ نے freeze کی ہے point اس پر تو اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ select کر دیتا ہوں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہ effect لگ چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں friends کچھ اس طرح کا effect آ رہا ہے اور جو short والا effect ہے یہ آپ نے tension نہیں لینی short والا جو music ہے ہمارا یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو آپ نے simple اس کو یہاں پہ select کر کے کچھ اس طرح سے adjust کر لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پہ adjust کر لینا adjust کرنے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں تو friends یہ والا effect آتا ہے اور اس کے بعد اپنے friend اس میں music ایڈ کرنا ہے background music تو وہ friends میرے پاس تھا نہیں تو جس friend نے مجھے instagram پہ ویڈیو سنڈ گیا میں وہاں سے اس کو extract کر لیتا ہوں only audio کو تو میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں تو friends پہلے سے اس میں ایک اس طرح سے short effect ہے یہاں سے تو friend میں اس کو تھوڑا سا ایسے zoom کروں گا یہاں سے یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا کروں گا trim کیونکہ اس میں نا جو short والا effect ہے ہم نے music ڈالے audio وہ آتا ہے تو میں اس کو اب یہاں پہ drag کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اور جو ہماری یہ والی ویڈیو ہے sorry میں پیچھے آجاتا ہوں back back آنے کے بعد یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اس کو effect دینا speed دینی ہے one point ایسے اور اس کے بعد آپ نے friends یہاں پہ دوبارہ سے play کرنا تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ویڈیو ہماری بن گئی ہے آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے کرنا کے friends دو دفعہ wave effect آتا ہے ہمارے audio میں تو ہم نے اس کو لگایا ایک دفعہ تو آپ نے کرنا کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے چھوٹا کرنا اس طرح سے اور اس کو کر لینا duplicate اس کو آپ نے click کرنا click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ copy کرنا تو ہمارا یہ next میں add ہو جائے گا اب دوبارہ play کر کے دکھاتا ہوں تو friends ہر ب گ ہر ن tilt